بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹونک میں خوش آمدید امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم براؤنی بنا رہے ہیں بہت آسان پریٹے سے نہ اوون یوز کریں گے نہ ایئر فرائر یوز کریں گے بلکہ پتیلے میں بنائیں گے اور نہ ہم ہینڈ بیٹر یوز کریں گے بلکہ جوسر مشین میں ہم بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ایک انڈا ایک کپ چینی آدھا کپ فائل کا اب اس کو ہم دو منٹ تک چلا لیں گے مشین کو سٹارٹ کریں گے میں زیادہ تر چینی ہی پسی بھی چینی استعمال نہیں کرتی بلکہ جو گھر میں آم استعمال ہوتی وہ ہی چینی یوز کرتی ہوں آدھا کپ دودھ کا ہے اس میں ایک چمچ وینیگر کا یعنی سرکے کا ڈال دیا یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ دو تین ڈروپس ہم وینیلا ایسنس کے اس میں یہ ڈال دیں گے اس کو دوبارہ دو منٹ کے لیے ہم چلا لیں گے اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں میکس ہو چکی ہیں اب یہ ڈرائے انگریڈینٹس ہیں یہ میں نے ایک جگہ چھان لیے ایک کپ میدہ ہے تقریباً یہ والے تین چمچ بھر کے میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے اور چھوٹا چمچ تین سپون والا ایک چمچ بیکنگ پاورڈر لیا ہے ایک چھوٹکی نمک کر لیا ہے اور تقریباً ایک چھوٹکی ہی بیکنگ سوڈا کر لیا ہے اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کو میکس کر لیں گے یہ مولڈ ہے آٹ بائے آٹ کا میں نے اس کو اچھی طرح سے گریز کر کے یعنی آئل لگا کے اور اس پہ بٹر پیپر لگا دیا اب یہ ہم اپنا بیٹر اس میں پور کر دیں گے میں نے بھگونا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا کام کو اس وقت ہی چھولے پر رکھ کے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک دو دفعہ ہم اس کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی ار بابل ہو تو وہ نکل جائے اب اس کو ہم پتیلے میں رکھ دیں گے ہم نے اس کو پتیلے میں رکھ دیا ہے اور اس کو لو فلیم پر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ویٹ بھی رکھ دیں گے تھوڑا سا تاکہ اس میں سے ہوا پاس نہ ہو تقریباً پہتالیس سے پچاس منٹ میں یا تھنٹا بھی لگ سکتا ہے یہ بہت اچھا کےک ریڈی ہو جائے گا تو ملتے ہیں کےک کے ریڈی ہو نیتا تقریباً ہاف کپ چوکلیٹ ہے ڈارک چوکلیٹ ہے اور ون فورت کپ میں نے دودھ لیا ہے اس کو میں پکا رہی ہوں اوپر ڈالنے کے لیے براؤنی کے گناش اس کا ریڈی کر رہے ہیں اس کو آہستہ سلو آنچ پر اس کو پکا لیں گے گاڑا کر لیں گے اور ایک پیالی میں ایک ڈراب ڈال کے چیک کریں گے جب جمنے لگے تو اس کو ہٹا لیں گے تو یہ ریڈی کر کے پھر ملتے ہیں یہ گناش یا چوکلیٹ سوس ہمارا ریڈی ہو گیا میں نے ایک ڈراب پلیٹ میں ڈال کے دیکھا تو یہ سلپ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ریڈی ہو گیا اب میں اسی پلیٹ میں اس کو نکال کے تھنڈا کر لوں گے ویورس ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو گیا یعنی براؤنی اب ہم نے جو چوکلیٹ بنائی تھی اس کا سوس بنائے تھا یہ ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اور تھوڑا اس کو پول ہونے دیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا یہ تو اس کو پسند لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے اپنی گھروں میں خوش آباد رہیے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی